اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلوق دتمل لسانی افرہو قولی ربی اصر ولی اصر وطمی مل خیر آمین یا رب العالمین ماننس کی پریکٹس ہم کل کر چکے ہیں ماننس کے قواعد بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ عربی میں ہم ہر اسم کو مذکر سمجھیں گے جب تک کہ اس کا ماننس ہونا ثابت نہ ہو جائے اب یہاں پر ایک اور تمرین ہم کر رہے ہیں ایک مشک یہ کر رہے ہیں کہ کچھ اسمہ دیے جائیں گے اس میں جو ماننس سے سمائی ہوں گے ان کے سامنے سین لکھا ہوگا جو اسمہ ماننس سے سمائی ہیں ان کے آگے بریکٹ میں سین بنا دیا گیا ہے باقی الفاظ کے ماننس آپ خود بنانے یعنی آپ نے خود بنانے ہیں تو الفاظ کو اوپر سے آپ پڑھیں دیکھیں یہاں پر ہے اکھن 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 فاسکن قبیہن دار ماننس سے سمائی ہے کبیرن اس کا ماننس بنے گا کبیرتن فاسکن کا فاسکتن اکھن آلریڈی ماننس سے اکھن اس کا ماننس اکھتن ہے صغیرن کا صغیرتن حازہ کا حازہ ہی ہے ماننس ٹھیک ہے حازہ ہازہ ہی یہ مبنی ہے مہم آگے بنا ہے مطلب یہ مبنی ہے آپ کو پتا ہے صادقن کا صادقہ دن دیکھیں دیکھیں جیسے اللہزی کا اللہتی ہے تو اللہزینا ہے پھر یہ اس کے لئے مبنی مبنی ہے یہ جمع مذکر ٹھیک ہے اللہتی آتا ہے جمع ماننس کے لئے یہ بھی مبنی ہے اللہزینا اور اللہتی 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 ہے یہاں اللہتی ہو گیا اللہزی اللہتی اور اللہزینا اللہتی یہ اللہواتی بھی آتے ہیں تو طویلن نمبہ طویلتن حازہ ہی آگے ماننس کے لئے خلون میٹھا خلوتن جیدن ہو گیا جہنم یہ گیر منصرفی ہے اور ماننس سمائی بھی ہے ماننس سمائی سین بنا ہوا ہے آگے عریسن ہو گیا دولا عروسن شدیدن سخت شدیدن ماننس کا سوکن یہ بازار یہ ماننس سمائی میں سے ہے سوکن یاد رکھئے گا سوکن ماننس سمائی خصیرن چھوٹا خصیرتن خصیرتن باکستان یہ گیر منصرفی ہے اور ماننس سمائی بھی ہے کیونکہ ملک کا نام ہے عینن ماننس سمائی نجارن بڑی خبازن نانبائی اسی طرح سے یہاں پر اور بھی اسمن دیئے گئے ہیں الکلم الکتاب اس میں کچھ مذکر ہیں کچھ ماننس ہے یا آپ نے تلاش کرنے ہوتی ہے قراسطن حبرن مرسمن المحبر السبورتو یہ السبورتو ہے یہ غلط دکھا ہے یہاں السبورتن علی فلام کے بعد آگے تنویر نہیں آتی البستانو الشجر غسنن غسنن غرق زہرن السمر فاجہتن بائی السقف الباب جدار المتاہ قفل الشباک الاب الاخ الستاز ترمیز الولد الخادم البند ٹھیک ہے اب ہم عدد قسم کے عدد کے بارے میں پڑھیں گے اسم کا عدد جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں یعنی عدد کے عدبار سے اسم تین طرح کا ہو سکتا ہے یا تو وہ واحد ہو سکتا ہے یا مصنع ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے واحد کا مطلب ہے سنگولر مصنع ڈیول اور جمع پلورل دیکھیں یہاں پر مذکر جو ہے مذکر اسم سے جب ہم نے مصنع بنانا ہے تو اس کا قائدہ کیا ہے واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر آگے علف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر مسلموں پر یہ فارمولا ہمیں اپلائی کریں گے آخری حرف پر زبر لگا دی تنوین ہٹا کے زبر لگا دی اور علف اور زیر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا مسلمانے کافروں سے کافرانے رجلوں سے رجلانے ولدوں سے ولدانے عجلوں سے عجرانے تو واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر آگے یانون کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ بھی مسنع ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آنی رفع میں ہے اور آئینی جو ہے نصب اور جر میں مسلمانے اور کافرانے ایمانی مسلمانے کافرانے کافرانے رجلانے رجلائنے ولدانے ولدائنے عجرانے عجرانے ایسے ایموننس کا دیکھئے سیم قائدہ ہے آخری حرف پر امرتانے گول تاکھ کو صرف لمبی تا میں بدل کر زبر لگا کر علف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دینا ہے ویسے ہی امراتن سے امراتانی بنتن سے بنتانی مسلمتن سے مسلمتانی جنتن سے جنتانی یہ رفع والا ہو گیا اور اس کا نصب اور جارگر بنانا ہے تو امراتانی سے امرات تاینی بنتانی سے بنتانی مسلمتانی سے مسلمتانی جنتانی سے جنتانی ماشاءاللہ تو دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہم نے پہلے بھی بڑی تھی یہ اس وجہ سے کہ اس میں محسنہ قصی کا استعمال ہوا ہے اللذی ماہر بالقرآن آس سفرت القرآن والذی یکرہو القرآن یتتعتو فیہ وہو علیہ الشاق لہو اجران یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اجرانی لفظ ہے یہ کیا ہے محسنہ ہے اجرانی کیا مطلب ہے وہ جو ماہر ہے قرآن پڑھنے میں اس کو بہت ہی اس کا بہت ہی عالی مقام ہے لیکن اللہ جو پڑھتا ہے بچارہ اٹکتا ہے اس میں اٹکتا ہے نہیں پڑھ پاتا ہے وہو علیہ الشاق اور اس پر بہت ہی مشکل گزرتا ہے یہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن مجھنات کر کے پڑھتا رہتا ہے تو لہو اجران ہے اس کے لئے کتنے اجر ہیں قبل ہے اس کا تو تسنیہ کی گردان کرتے ہیں کتاب ان سے بنائیے تسنیہ کتاب ان سے جنت ان سے دیکھیں ایک حدیث ہے اس میں بھی صرف مسنہ کے کئی سارے سیئے استعمال ہوئے ہیں تو اسے بھی تھوڑا سا ہم کلیمت آنی حبیبت آنی حر اللہ علیہ بھی اندیش ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیمت آنی دو کلمیں خفیفت آنی یعنی دونوں ہلکے ہیں علل لسانی جبان پر سقیلت آنی دو بھاری فی المیزانی وزن میں حبیبت آنی دو محبوب یعنی دونوں محبوب ہیں الیرحمان رحمان کے قریب رحمان کے پاس وہ کیا کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ قلیمت آنی خفیفت آنی محبوب سے بتائیں قلیمت آنی خفیفت آنی جی اللہ آگیا جار لسانی مجرور سقیلت آنی فیلمیزانی اب یہاں پر سقیلت آنی جو ہے کیا ہے یہ قلیمت آنی ہی کی صفت ہے ٹھیک ہے فیلمیزانی پھر جار مجرور آگیا جار مجرور حبیبت آنی حبیبت آنی اللہ رحمانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ٹھیک ہے تو یہاں دیکھتے ہیں اب ہم جمع کی اقسام پڑھ لیتے ہیں دیکھیں جمع کی دو قسمیں ہیں ایک جمع سالم اور ایک جمع مقصر جمع سالم کا مطلب جس کو ہم سٹینڈرڈ پلورل بولتے ہیں یعنی جو اسم جو واحد اسم ہے وہ اپنی اصل حالت میں باقی رہتا ہے جمع مقصر وہ جمع ہے جس کو بروکن پلورل کہتے ہیں یعنی وہ جو اصل واحد جو ہوتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے دیکھیں واحد اسم سالم رہنا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ذرا انگلیشی مثال یہاں دی گئی ہے بک کی جمع جب ہم بنائیں گے تو آگے اس لاکر یہ بکس ہو جائے گا اور جو بک کی اوریجنل فارم تھی وہ ایسے ہی رہی اس میں کوئی چینج نہیں آئی مینگو کے آگے اس لگا دیا مینگوز ہو گیا لیکن مینگو پہ کوئی اثر یہ اس ایٹ اس بالکل سیم ہے لیکن دیکھیں یہاں پر جو جمع مقصر یا بروکن پلورل کی مثال ہے اس میں دیکھیں آپ نائف ہے تو نائف کی جمع آئی نائف اس کا کیا ہے سارا چینج ہو گیا نائف یہ بدل کے یہاں پر وی ای ای ایس ہو گیا ایسے ایسے ٹوث کی جمع ٹی ای تھی یہ ڈبل او تھا یہاں ڈبل ای ہو گیا یعنی اس کی جو جو سنگلر تھا وہ اپنی حالت میں نہیں رہ پایا ایسے عربی میں دیکھیں آپ واحد اسم جو ہے جمع سالم مذکر جب ہم نے بنانا ہے تو اس میں واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر آگے واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو واحد اسم کے آخری حرف پر جب زیر لگا کر یعنون کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ حالت جر اور حالت نصب کی جمع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اونہ اور اینہ یہ دو جمع ہیں ایک رفع میں ایک نصب اور جر میں اور جمع سالم موننس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے واحد اسم کے آخر سے گولتا کو ہٹا دیا جاتا ہے اور علی فور تنویم والی تا کا اضافہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اور حالت نصب اور جر میں آتن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی مثالیں یہاں دیکھتے ہیں ذرا اونہ اور اینہ ایسے بڑھتا ہے مسلمون سے مسلم مون اور مسلم مین ٹھیک ہے تو مسلم مون رفع میں مسلم مون نصب اور جر میں جمع سالم مون میں دیکھیں مسلم مون سے گولتا کو ہٹا دیا اور آگے آتن ہو گیا مسلم ماتن یہ رفع میں اور مسلم ماتن نصب اور جر میں جمع سالم مذکر کی گردان کرتے ہیں مسلم ان سے بنائیے آپ جمع مسلمون مسلمین مسلمین دجار ان سے خیات ان سے خیات 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 ان سے خیات ان سے خیات ان سے ماشاءاللہ جمع سالم مون اس کے پرکس کیجئے ذرا مسلم ان سے مسلم ان سے درزی 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 ساچ ماشende خیات ان سے ماشende ان سے ساچ تھی ہے اچھا دیکھیں اب یہاں ایک گردان دی ہے جس میں مذکر اور مونس دونوں کا واحد تسنیہ اور جمع دیا گیا ہے تو مسلم کا واحد میں بنائیے ذرا اس کا رفعہ نصف جار مسلمون مسلمانی مسلمانی تسنیہ میں سلیہ مونس میں بنائیے اسی سے اسنیہ جمع گیر حقیقی جو مونس ہے اس کا دیکھیں مذکر گیر حقیقی مذکر اور گیر حقیقی مونس کتاب کو لیتے ہیں چلیے کتاب کی گردان کتاب دون کتاب کتاب ہے تسنیہ میں کتاب آنے کتاب آئی نہیں کتاب آئی مونس سے گیر حقیقی میں دیکھئے جنت ان سے تسنیہ میں جنتان 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 جمع میں جنتان 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 تو یہ ہمارے کنسپٹ کلیر ہو گئے آپ دیکھئے کچھ اسمہ دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی آپ نے ایسے ہی گردان بنانی ہے جیسے مومن ان کی بنائیے مومنون مومن تسنیہ مومنون مومن جمع بنے گا مومن مومن ٹھیک ہے آپ مونس بنائیے مومن 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 مشرکوں سے مشرکوں نی پہلے اس سے بedlyنایے مشرکون مشرکان مشرکین پھر تسنیہ مشرکان مشرکیں اب موسن مومن مشرکہتن مشرکتن 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 تصنیہ مشرکتن 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 جمع کہاں بنائیں چلے ابھی بسیر بھائی صادقوں سے آپ کریے مزکر کھالی بسیر بھائی ہے جی جی بسیر بھائی چلے آواز نہیں آرہی ہے آپ کی چلے یاسر بھائی آپ کریے صادقن صادقن تصنیہ صادقانی صادقائی نی صادقائی نی جمع صادقون صادقین صادقین صادقانی صادقائی نی 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 صادقائی ن کازیبتن کازیبتن کازیبتانی کازیبتائینی کازیبتائینی کازیبت کازیباتن کازیبتن کازیباتن جزاکرالہ ریاض صبح جاہلو ریاض صبح ریاض صبح شاید محقین کنٹرول برکستان ملتا ہے ملتا ہے چلے اس کی مونس بنائیے اب ہاروک سوپ بنائیے ہاروک سوپ جاہلون کی مونس بنائیے جاہلون کی مونس جاہلتن 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 تریکس میں فارم ہوئے نہیں ہونا اچھا توی زیادران ہوئے ہوا رہا تسنیہ چلو تسنیہ بنائیے تسنیہ مونس کا تسنیہ بناؤنا جاہلتن 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 جاہلون سویت بنائی تھی جہلاؤنا یہ چھو مذکر توی بنائی مونس مونس کی جمع کیا بنے گی آتن بڑھے گا اس پر جاہلتن جاہلاتن 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 جاہلات کا جنیا جاہلاتن اس کا جمع جاہلون بھی آئے گا نہیں 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 اس کی جمع اس میں مونس میں کیوں نہیں جمع ویسے بنے گا اب مونس میں اس کی جمع مونس کی جمع مکسر بھی ہوتی ہے بعض چیزوں کی مونس کی بھی جمع مکسر آتی ہے سب کی نہیں آتی جلے بسیر بھائی آپ ٹرائی کیجئے تصنیہ شباش جمع نا نا جمع چی ایتی دیتی ہو چو جمع مقصر ہے اس کی علماؤ 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 ٹھیک ہے چلے اس کی مونس بنائی ہے کون بنائے گا علمتن 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 یاسر لون بنائے گا اس کی جمع علمتن علمتن مصنع جمع بنائی ہے علم علمتن کی علمتن کی جمع علمتن کی جمع علمتں علماتن 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 آلی معاتن عالی معاتن اس میں آہ یہ جو جمع سالم مونہ سے اس میں نسب اور جار میں آتن ہی آتا ہے ٹھیک ہے آلماء آلماء دیکھیں یہاں پر اب ہے اب کچھ وہ اسمہ ہیں جو گیر حقیقی معنی سے ٹھیک ہے جیسے مسجدن یہ مطلب گیر حقیقی مذکر اور گیر حقیقی مسجدن کی جمع ہے مساجد یہ اب آپ خودی پریکٹس کرنا جیسے مسجدن 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 اس کی مسننہ بنانا ہے جمع بنانا ہے اس کی جمع ہے مساجد اور اس کی کوئی معنی نہیں آئے گی مکعدن ہو گیا بینچ 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 کہتے ہیں اس کی جمع ہے مکاعدو مکاعدو اور زمبن ہے گناہ اس کی جمع جمع ہے زنوب رعس ساریہ چوٹی کو کہتے ہیں جمع ہے رعوس دیکھیں سارے جمع مکسر ہیں نہر جمع انہار ولی جمع اولیاء قلب جمع قلوب درس جمع دروس کتاب جمع خطب تو اس کی بھی گردان آپ نے ایسے بنانی ہے واحد کی مسننہ کی اور جمع جمع سب کے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مونس اس کی ہے اب دیکھیں مونس گیر حقیقی کے کچھ الفاظ دیکھیں یہ سب مونس ہیں اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ سب مذکر تھے پوزنن جمع ہے آزان رجلن جمع ہے اب دیکھیں یہ ہے وہ جمع مقصر جو کہ مونس ہیں مونس جمع مقصر دو دو آیتن یہ ہے جمع سالم اس کی آئے گی آیاتن بینتن بیناتن سیاتن سیارتن سیاراتن سوکن اسواکن دیکھیں یہ مونس ہے سوکن جو ہے یہ مونس ہے نفسن انفسن دارن دیارن دیکھیں یہ آیت ہم نے پچھلی تھی آپ کو یاد ہوگی تو مجھے لگتا ہے آج سب نے شب بھی کیا ہے تو آج اتنا کافی ہے کل ہم سارا روائز کر لیں گے بیسک جو ہے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر یہ آیات ہمارے لئے خاص طور سے اس لئے ہمارے سامنے ہیں کہ قرآن پر گور فکر کرنا ہے تو اس کے لئے بہت ضرری ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن امالا قلوب ان اکفالوہ تو کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم قرآن پر گور فکر نہیں کرتے تو گور فکر کریں گے لیکن وہ ترجمے پر گور فکر نہیں ہوگا ہے نا گور فکر ہوگا اس کی اصل عبارت پر اس کی اصل ٹیکسٹ پر اس کی اصل آیت پر ہے کی نہیں آپ کسی کے ترجمے پر گور فکر کریں گے تو وہ آپ کہیں سے کہیں بھی پہنچ پہنچ سکتے ہیں اس لئے ضرری ہے کہ کم از کم اتنی عربی آئے کہ قرآن کے لفظ کا اس کی آیت کا مفہوم اور مطلب ہم خود سمجھ سکیں کہ اس لفظ سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں ٹیک اور پھر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ میں اس کے بدلاؤ میں جو ہے وہ بور فکر کرنے والوں کے لئے عقل والوں کے لئے اس میں بہت کچھ ہے بہت سی نشانیاں ہیں تو اس کے لئے ضرری ہے کہ ہم اس زبان پر سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ زیادہ سمجھ عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی نشہدو اللہ الہی اللہ انتہ نستک رکھونکو بلیک اسلام علیکم ورحمت اللہ